اسلام علیکم میں ہوں اکمر شیف اور آپ دیکھنے ہیں آر این این سب سے پہلے حبر شامل کرتے ہیں کھروڑ پکا سے جہاں ڈکیتی کی واردات میں دورانے مزاہمر ڈاکموں کی فائلنگ سے ایک شخص جامحق جبکہ دوسرا زفمی ہو گیا دکاندار حق نواز کی دکان پر مسلح افراد داہل ہوئے اور اسلح کی زور پر دکان میں مجود نکتی لوٹ کی حق نواز اور اس کے بتیجے فیصل کے مضاحمت کرنے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں حق نواز موقع پر ہی جامحق ہو گیا جبکہ فیصل زفمی ہو گیا جسے بہاول پورہ سپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا سترہ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو ڈکیت گینگز کے ساتھ ارکان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضہ سے ساڑھے بانہ لاکھ نکتی چھے موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی سامان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا مزید جانتے ہیں میں در اگز نیوز فیصل کمر سے جی فیصل آگاہ کیجئے گئے سوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہم کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے شہرین چھناگیاں مجموعی طرح پر بارہ لاکھ پچہ ہزار روپے نکتی دس عدد موبائل فون چھے عدد موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان برامت کر کے ان اصل مالکان کے حوالے کر دیا ہے جبکہ ملزمان کے قبضہ سے وارداتوں کے دوران استعمال ہونے والا آسلہ جن میں چار عدد تیس بور پسٹل اور ایک کاربین شامل نے بھی برامت کر لیا ہیں لوٹی ہوئی رکھم واپس ملنے پر شہریوں نے پولیس کا کافشوں کو خوبصرہ اور پنجاب پولیس زندہ باد کے نارے لگائے اس موقع پر ایس ایچو محمد یوسف نے بتایا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی افلین ترتی ہے پولیس کی اچھی کار کردی سے شہریوں میں سات سے تحفظ پیدا ہوتا ہے اس اعتماد کو قائم رکھنے کے لئے ڈی پیو آسن ایسا ڈالو کی سربراہی میں سرکورٹ پولیس کے تمام ونگز شب و روز کوشہ ہیں بہت شکریہ فیصل گمر ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا راول پنڈی انٹی کرپشن پولیس نے سابق لگی ایم پی اے چودری سربراہز افضل کو بغیر این او سی پام سیٹی ہاؤسنگ سسائٹی کے پلات کی رید اف روح پر گرفتار کر لیا اس انسلے میں مزید جانتے ہیں نمہندر اکسیوں تصور ملک سے جی تصور اگاہ کیجئے گئے سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی ملکل نو لی کے سابق ایم پی اے چودری سربراہز افضل کو انٹی کرپشن راول پنڈی نے گرفتار کر لیا سربراہز افضل لیگی سینٹر چودری تنویر کے بتیجے دانیال چودری کے نتائے آزاد بھائی ہیں جبکہ سربراہز افضل کو آر ڈی اے سے منظوری لیے بغیر پام سیٹی ہاؤسنگ سسائٹی کے پلات فروخت کرنے پر گرفتار کیا گیا میں یہاں پر آپ کو جی بتاتا چلوں کہ ایف آئی آر مطابق سربراہز افضل سے اجازہ لیے بغیر ہاؤسنگ سسائٹی کے پلات فروخت کیے جس سے قومی غزانہ کو نقصان پہنچا جبکہ سربراہز افضل نے غیر قانونی ہاؤسنگ سسائٹی کے پلاتوں کے خریدہ فروخت کر کے شہریوں سے بائی رکوم لوٹی جبکہ ایف آئی آر میں سربراہز افضل کے والد چودری افضل خان چچا ملک غلام رضا ڈیپٹی ڈائریکٹر پلاننگ آر ڈی اے طاہر میو بھی ملزم نامزد ہیں جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ سمیولا نیازی ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد اجاز بیلڈنگ انسپیکٹر مقصود الحسن سمیت دس ملزمان بھی اف آئی آر میں نامزد ہیں بہت شکریہ تصور ملک ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا مگر پاکستان کے معامر کا یہ شوک نہ صرف ان کی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کے لئے بڑا حطرہ ہے اس جان نیوہ شوک کی تکمیل اب تک سیکڑوں نجوانوں کی زندگیاں نگل چکا کیا ہے وہ شوک جانتے ہیں حبیب اللہ بشیر دوست سے جی حبیب آگاہ کیجئے گے سوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں بلستان کے سر حدیش شہر چمنزلہ کے لابدلہ میں اس وقت پرانا چمن کے آس پاس ایک جگہ ہے جس کا نام ماسٹر پلان ہے یہاں پہ جمعے کے دن سعوت آداد میں ناجوان طبقہ ہاتے ہیں جو یہاں پہ ون ویلنگ کا کیل کلتے ہیں ون ویلنگ ایک خطرنا کیل ہے جو برسوں سے یہاں چمن شیر میں جاری ہے جس سے جوہنا بہت سی ناجوان ہی دو گئے ہیں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں اس کیلڈر سے خاص کر گرنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو جوہنا پھوری طور کنٹرول میں لائے جائے یہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ ایک سو بیس سپیٹ کے ساتھ یہ سر اثر اپنے زندگی کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے کیونکہ اللہ آپ ایک بار ملتا ہے بار بار نہیں ملتی ہیں تو ہم گرنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے ایسی چیز مقرر کیا جائے یہاں پہ تاکہ یہ بچے یہاں پہ اپنے ٹائم پاس کر سکے یہاں پہ بچے بھی آتے ہیں نوجوان بھی آتے ہیں جو ون ویلنگ کا کیل کرتے ہیں ایک تو مرسیکل کا ون ویلنگ ہے دوسری جانب یہاں گاڑیوں کی ون ویلنگ بھی جاری ہیں جو بڑے بڑے ویڈ سکارز ہیں یہاں پہ ٹوڈی پیلڈرز ہیں ایک زو ہے جن سے یہ ون ویلنگ کی کیل کرتے ہیں اس میں بچے بھی ہوتے ہیں ایک سو بیس سپیٹ اسی سپیٹ کے ساتھ یہاں پہ یہ لوگ اپنے زندگی کے ساتھ کلوال کر رہا ہیں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں ان کی ہیلڈرز سے ان کی پیرنٹس سے ان کی ریلیٹیو سے کہ ان پر جو اینا پوری طور کنٹرول کرے اگر خدا نکستہ اس میں کوئی عدیسہ آئے کوئی جو اینا شہید ہو جائے تو پھر پیرنٹس اس کی جو اینا یہ غم اپنی زندگی تک ستے رہیں گی کیونکہ بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا ون ویلنگ میں اچھے اچھے لوگ جو اینا اچھے اچھے اینا جوان جو اینا شہید ہو گئے جو آج کل جو اینا ان کی پیرنٹس ان کی جو اینا غنگوں میں نڈال ہے بہت شکریہ حبیب اللہ بشیر دوست ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا حبر شامل کرتے ہیں سکرنٹ سے جہاں زلی انتظامی کے عدم توجی کے باعث گورمیٹ الیمنٹری گرلز سکول بنیادی سہولیات سے محروم ہے سکول کی مرکزی دیوار ٹوٹنے اور واشنگ کی سہولت نہ ہونے سے طلبار استاذہ شدید پرشانی میں دو چار ہیں ہنسے اس لئے میں مزید بات کرتے ہیں انمہندر اکس نیوز اسکر علی ناکو سے جی اسکر اگاہ کیجئے گے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس جی بلکل سکرنٹ کے نوائی گاؤں آجی کیرے میں موجود گورمیٹ الیمنٹری گرلز سکول بنیاد سہولیات سے محروم ناکس مٹیریل استعمال ہونے کی وجہ سے اسکرل کی بونڈری وال گرگر تباہ ہو گئی اور بونڈری وال نہ ہونے کی وجہ سے آئے دن کچھ اور دیگر جانور اسکرل میں داخل ہونے کی وجہ سے طلبہ سکت خوف و عراض میں مبتلا ہو چکے ہیں تو دوسرے جانب گرلز اسکرل میں واشنگ استعمال ہونے سے پہلے ہی لاکرہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے طلبہ شدید پریشان کنے ہیں آر این این نیوز سے بات کرتے مقامی موضوع اکتر حسین لاکھوں سینئر ٹیچر اسکرل میں داخل نہیں کرتے مزید انہوں نے کہا کہ کچھ فرنیچر انجوز کے جانب سے دے گیا تھا لیکن وہ بھی ڈیمیج ہو چکا ہے اور اسکرل کو ملنے والی اسیم سی فنڈنگ سے ٹوٹا فوٹا فرنیچر ریپیر کرا کر اسکرلوں کا کام چلا رہا ہے اس موقع پر رہائشی اکتر اسے نے کہا کہ حکومت اور ریاست کا ذمہ ہے کہ ہمیں تعلیم اور صحت مویہ کرے یہاں ہمیں بنیادی سولیات سے محروم کیا گیا ہے اسکرل میں موجود طلبہ زینب ماروی اور دیگر نے چیف سیکیٹری سندھ سیکیٹری ایڈوکیشن اور دیگر حکام سے اپیل کرتے کہا کہ آجی کی ریولیمنٹری اسکرل کو مکمل سولیات فرام کر کے ہماری تعلیم بچائی جائے ہو سکتا ہے کہ اس اسکرل سے کوئی ملالہ یا کوئی بیندی نکل سکتی ہے جی بہت شکریہ اسکرل علاقو ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا اسلام آباد شمس کالونی پولیس کا نوخہ کارنامہ اکیڈمی سے گر جاتے طالب علم کو عوارہ گردی کے مقدمے میں حوالات میں بند کر دیا پالدین سراپا احتجاج آئی جی اسلام آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا پسٹیر کا سولہ سالہ طالب علم سابر اکیڈمی سے گر جا رہا تھا راستے میں ناکے لگائے پولیس احلکاروں نے گاڑی سے اتار کر تھانے بند کر دیا سابر کا کہنا ہے کہ پولیس کو کالیج کارڈ بھی دکھایا اس کے باوجود مجھے تھانے بند کر دیا گیا نوجوان کے ورسہ نے آئی جی اسلام آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اورشٹری میں فیٹ فائٹ اگینڈس تھیلسیمیا کے ذریعے تمام تھیلسیمیا میں مبتلا بچوں سے اظہار محبت کے لیے نیجی ہوتر میں تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں بچوں کو گفٹ گرم شال اور جری تقسیم کی گئی تقریب سے ہتاب کرتے ہوئے چیئر پرسن فیٹ فائٹ اگینڈس تھیلسیمیا آئیشہ محمود نے کہا کہ محلوق حدا کی حدمت قرب حداوندی کا بہترین ذریعہ ہے اس چھوٹے سے عمل سے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جانا کسی صورت مہنگا سودا نہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب کو انسانیت کی ہمدردی اور بلائی کرنی چاہیے اس موقع پر بچوں کو کھلونے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کیٹس ماس سینٹائزر ہینڈ گلوڈز بھی دیئے گے چیئرمین مارکیٹ کمیٹی لیاقتپور محمد طاہر نے عوضے کا چارڈ سمال کر کام کا آغاز کر دیا دفتر پہنچنے پر غلہ منڈی سبزی منڈی کے تاجنوں پی ٹی ای ریشنماؤ ملازمین اور شہریوں کی جانب سے ان کا برپور استقبال کیا گیا مزید جانتے ہیں نمہندر ایکزیوز اشرف علی بٹی سے جی اشرف اپڈیٹ کیجئے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس جی لیاقتپور رائیس طاہر نے مارکیٹ کمیٹی کا چارے سمال لیا ان کا استقبال پی ٹی آئی کے ورکر غلہ منڈی اور سبز منڈی کے تاجروں کے علاوہ شہری کانسلروں نے بھی ان کا استقبال کیا ان کے ساتھ ایم پی اے و پارلمانی سیکرٹری عمر نواز چانڈیا بھی ساتھ تھے جن کا پرتا استقبال کیا گیا تاجروں اور پی ٹی آئی کے ورکروں کانسل وغیرہ نے رائیس طاہر اور ایم پی عمر نواز کا پھولوں کے ہار پہنا رہے اور محتیائی بھی تقسیم کی عمر نواز نے کہا ہم مقدوم سید احمد مبین کے شکر گزارے ہیں وہ ہمارے قائد ہیں ان کا ہر حکم ہر آنکھوں پر مقدوم مبین احمد نے حال ہی میں لیاقتپور میں سیکریٹیٹ بھی بنایا اب عوام کے مزال ہنگامی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے جی کیمرہ ٹیم کے ساتھ عشرف علی بھٹی آر این این نیوز لیاقتپور بہت شکریہ عشرف علی بھٹی ہمیں تفصیلات سے اپریٹ کرنے کا اہم حبریں آپ نے جانیے مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آر این این موسیقی